مرزا ندیم بیگ خبرنامے میں سپین یورپ اور دوسرے ملکوں کی خبریں بھی شامل ہوتی ہیں آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق سپین سے ہے کہ سپین کی جانب سے جنوبی افریقہ جانے اور آنے والی فلائٹس پر پابندیوں کے باعث کم از کم ڈیڑھ سو ہسپانوی سیاہ جوہانس بھرگ میں محصور ہو گئے ہیں ہسپانوی مسافروں نے وطن واپسی کے لیے ایک سویس سیر کی فلائٹ ہائر کی تھی مگر یورپی ممالک کی طرف سے اومی کرون ویرینٹ کی وجہ سے نئی پابندیوں کے باعث وہ فلائٹ یورپ کے لیے روانہ نہ ہو سکی ہسپانوی سفارت خانے کے مطابق جنوبی افریقہ میں اس وقت تقریباً ڈیڑھ سو افراد موجود ہیں جن میں سپین سے آنے والے سیہ یا نون ریزیڈنٹ شامل ہیں اور ان میں سے بہت سے پہلے ہی ہوائی اڈے پر ان پروازوں کے انتظار میں ہیں جو کل اور بدھ کے درمیان روانہ ہو سکتی ہیں سپین سے جنوبی افریقہ کے لیے کوئی براہ راست فلائٹ نہیں ہے اس لیے وہاں موجود تمام سیاہوں کو دوسرے یورپی موالک کے شہروں سے واپس آنا پڑے گا سپین میں جمعیراز سے لے کر اب تک نو ہزار نو سو بارہ کوویڈ نائنٹین کے نئے مصبت کیسز سامنے آئے ہیں اور چوبیس اموات کا بھی اندراج کیا گیا ہے سپین میں وبا کے آغاز سے لے کر اب تک متاثرہ افراد کی تعداد اکاون لاکھ اکتیس ہزار بارہ ہو چکی ہے اور ملک میں کرونا سے متاثر ہو کر ہلاک ہونے والوں کی تعداد ستاسی ہزار نو سو پچپن تک جا پہنچی ہے بارسلونہ میں پولیس موسس اسکوادرہ گواردی اربانہ نے مشترکہ طور پر شہر کے سنٹر میں ایک خاتون پر جنسی حملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے یہ واقعہ اتوار کی صبح سات بجے کے قریب کائی آراباؤ اور دیا گنال کے سنگم پر پیش آیا پولیس کے مطابق ایک شخص نے سڑک پر اور اپتر جنسی حملہ کیا واقعہ کے بعد متاثرہ خاتون کو بارسلونہ کے ہسپتال کلینک میں علاج و مالجے کے لیے لے جایا گیا ہسپتال کلینک بارسلونہ کے ریکارڈ کے مطابق دو ہزار سولہ سے لے کر اب تک جنسی زیادتی کے دو ہزار سے زائد متاثرین علاج کے لیے ہسپتال لائے گئے ہیں بارسلونہ میں پولیس موسس اسکوادرہ نے دو افراد کو گرفتار کیا ہے جن کے عمرے 23 اور 30 سال کے درمیان ہیں دونوں پر لوگوں کو دھمکیاں دینے زبردستی کرنے اور بھتہ خوری کے جرائم میں ملوث ہونے کا الزام ہے دونوں ملزمان لوگوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرتے تھے پھر تصاویر چرا کر لوگوں کو بلیک میل کرتے تھے اور بھتہ کا مطالبہ کرتے تھے تعلان شہر مندیسہ میں ایک ارتالیس سالہ شخص چاکو کے وار سے حلاق ہو گیا اور اس کے قتل کے شعبے میں اس کی بیالیس سالہ شریک حیات کو مبینہ طور پر حملے کے ملزمہ کے شعبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے حالانکہ شریک حیات نے اس واقعے کے بارے میں خود پولیس کو اطلاع دی تھی قریبی ذرائع کے مطابق دونوں میں جھگڑا ہوا تھا اور خاتون نے خامت کے سینے پر چھوڑی کا وار کر دیا خاتون نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے یونانی جزائر لہروس اور کوز پر امیگرینٹس پناکزینوں کے دو نئے کیمپ کھول دیے گئے ہیں یونان کی امیگریشن کے وزیر نوٹس مٹیرکی نے ان مہاجر کیمپوں کے افتتاح کے موقع پر ایک بیان میں ان لمحات کو نئے حد کا آغاز قرار دیا ہے ان کیمپوں کے اردگر خاردار باڑے لگائی گئی ہیں ان میں نگرانی کے کیمرے اور سکوٹی چیک کے لیے ایکسرے مشینیں نصب کی گئی ہیں کیمپوں کے دروازے مکنہ تیسی لاکھ کے ساتھ بند کرنے کا انتظام ہے اور یہ رات کو بند رہا کریں گے بری اثناء غیر سرکاری اور امدادی تنظیموں نے ان پناکزین کیمپوں پر شدید تنقید کی ہے کیونکہ یہ بہت ہی دور افتادہ مقام پر بنایا گئے ہیں اور یہاں رہنے والے پناکزینوں کی نقل و حرکت پر بھی پابندی آئد ہے سیٹو کے سیکٹری جنرل زینس نے کہا ہے کہ یورپی یونین کی مشرقی سرعت پر تارکین وطن کا بہران ابھی ختم نہیں ہوا ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی بہت بڑی تعداد میں پناہ کے متلاشی افراد بیلاروس کے ذریعے یورپی یونین کی عدود میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اشٹالنبرگ نے تاہم کہا کہ پہلے کے مقابلے میں اس بہران کی شدت میں کمی یقین واقع ہوئی ہے اور اس وقت صورتحال اتنی تشویشناک نظر نہیں آ رہی جتنی چند روز پہلے تھی پولینڈ لیٹویا لیٹوینیا اس صورتحال میں سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں شامل ہیں جرمنی میں نئے کرونا ویرینٹ کے دو کیسز کی تصدیق ہو گئی ہے اس بات کا اعلان جنوبی جرمن بیاست باویریا کی حکومت نے کیا ہے بتایا گیا ہے کہ یہ افراد چوبیس نومبر کمیون خیرپورٹ پر اترے تھے اور جرمنی میں داخل ہوئے تھے جنوبی افریقہ میں کرونا کی تبدیل شدہ قسم اومی کرونا کے فیلاؤں کی اطلاعات عام ہونے سے پہلے ان دونوں افراد کو پی سی آر ٹیسٹ کے مصبت نتائج سامنے آنے کے بعد پچیس نومبر سے گھر میں آئیسولیشن میں رکھ دیا گیا ہے جب بات ہو سو فیصد حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام عادل تندوری ریسٹورنٹ بارسلونہ میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ برنے سغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز گریل تندوری روز چکن اور مٹن تکہ سبزیاں اور تڑکے والی دالے رسملائی اور فالودہ کاری عبد الرحمن کی فخریہ پیشکش غریب و امیر کے لیے بارسلونہ کے کل میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کائیہ اشتے نمبر نو نزد درہ سانہ ہسپٹل بارسلونہ اسرائیل نے ملک میں کرونا وائرس کی نئی قسم اومی کرون سے متاثر ہونے والے پہلے مریض کی تشخیص کے بعد اگلے چودہ دن کے لیے ملک میں غیر ملکیوں کی آمد پر پابندی کا اعلان کر دیا ہے مقامی میڈیا میں خبروں کے مطابق اس پابندی کا اطلاق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب سے ہوا ہے اور وفاقی کابینہ نے اس کی منظوری دے دی ہے جنوبی افریقہ میں نئے کوویڈ ویرینٹ کی تشخیص سے عالمی سطح پر پریشانی کی لہر دوڑ گئی ہے یورپی یونین اور برطانیہ نے اپنی سردوں پر نگرانی اور چیکنگ نزید بڑھا دی ہے برطانیہ کا کہنا ہے کہ اسے نئے ویرینٹ کے حوالے سے شدید خدشات ہیں سائنس دانوں کے مطابق یہ نئے ویرینٹ ویکسین کے اثر کو کمزور بنا سکتا ہے کووڈ نائنٹین کی ویکسین بنانے والی کمپنی بائر ان ٹیک کا کہنا ہے کہ اسے اگلے دو ہفتوں میں نئے ویرینٹ کے حوالے سے لبارٹی نتائج مل جائیں گے اور یہ معلوم ہو پائے گا کہ اس نئے ویرینٹ کے خلاف کمپنی کو اپنی ویکسین میں تبدیلی لانا ہوگی یا نہیں بائر ان ٹیک کمپنی کی جانب سے ایک بیان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم نئے ویرینٹ کے حوالے سے ماہرین کی تشویش کو سمجھتے ہیں ہم نے فوری طور پر اس کے بارے میں تجربات شروع کر دیئے ہیں آئرے زیابیتس نے خبردار کیا ہے کہ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو آنے والے پانچ برسوں میں پاکستان کا تقریبا ہر فرد شگر کے مرض میں مبتلا ہوگا جس کے بعد دنیا ہمیں بیمار قوم کے نام سے پکارا کرے گی ماہرین نے مزید کہا کہ علاج کے ساتھ ساتھ اب وقت آ گیا ہے کہ بچاؤ پر بھی توجہ دی جائے زیابیتس کا علاج اب ڈاکٹروں کے بس سے باہر ہو چکا ہے اور اس سے مرض سے نپڑنا اب علاج کے ذریعے ممکن نہیں ہے گوٹے مالا کا شہری تیارے کی لنڈنگ گیر میں چھپ کر امریکہ پہنچ گیا گوٹے مالا کا مذکورہ شہری اڑائی گھنٹے کی پرواز کے دوران محفوظ رہا تیارے کی لنڈنگ کے بعد گوٹے مالا کے شہری کو امریکی امیگریشن افکام کے حوالے کر دیا گیا اور واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں نیوزیلینڈ کی حاملہ رکھنے پارلیمنٹ اپنی موٹر سیکل پر سوار ہو کر ہسپتال پہنچ گئی جہاں انہوں نے بچے کو جنم دے دیا انہوں نے کہا کہ بچے کی پیدایت سے چند گھنٹے قبل حمل میں موٹر سیکل چرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بس ایسا ہو گیا سپین کے شہر والنسیا میں پاکستانی باڈی بلڈر میا جہاں زیب حفیظ نے ورلڈ وارڈی بلڈنگ چیمپینشپ میں گولڈ میڈل جیت کر ملک کا نام روشن کر دیا ہے ورلڈ وارڈی بلڈنگ چیمپینشپ سپین کے شہر والنسیا میں ہو رہی ہے میا جہاں زیب حفیظ نے فزیک اینڈ فٹلس کیٹیگری میں گولڈ اور سولر میڈل جیتا ہے چیمپینشپ کے پہلے روز دو میڈل جیتنے والے جہاں زیب کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے ناظرین محترم یہ تھا آج کا خبرنامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا آپ سے گزاری یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل بی بی سی اپ ڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اس کے پروگرام کو لائک کریں اگر پروگرام پسند آئے تو دوستوں کو فیس بک اور ویڈس اپ کے ذریعے سے شیئر کریں اور کمنٹ وکس میں آ کر کمنٹ کریں کمنٹ کرنا آپ کا ہماری عزت افضائی اور حصلہ افضائی کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور شعافات نصیب فرمائے آمین یارب العالمین اور دنیا کا کرونا کی نئی قسم سے محفوظ رکھے اور تمام بیماروں کو شفاہ دے آمین یارب العالمین اسی دعا کے ساتھ اپنے مزمان مرزا ندیم بیک کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے انشاءاللہ کل دوبارہ نئی خبروں اور نئی رپورٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی تب تک اللہ حافظ موسیقی